جو ہو چکا ہو چکا اس کی تحقیق اور خوج میں فی الحال وقت ضائع کرنے کی بجائے مدرجہ زیل امور کی طرف توجہ دیں مرنے والے کی آنکھیں فوراں بند کر دیں اس کے بارے میں حدیث معلوم ہے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی وفات کے وقت حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں بند کر دو کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور وہ کتنے دکھ کا وقت ہوگا کہ اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو رہا ہے جدائی ہمیشہ دکھ دیتی ہے کبھی آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں کوئی جا رہا ہوتا ہے چھوڑ کے اور خصوصا جو چیز اتنی زیادہ پیاری ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے اس کے جدا ہونے پر اس کے الگ ہونے پر تو جب ہمیں اپنے قریبی لوگوں کے جدا ہونے پر دکھ ہوتا ہے تو جو اپنے ہی جسم کی روح ہے جب وہ جدا ہوگی تو کیا حالت ہوگی